جی دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے ہر میچ کی طرح میچ نمبر تھری ایشیا کپ سے قبل بھی انڈین بیٹنگ اور پاکستان بولنگ کے درمیان مقابلے کا چرچہ تھا دونوں ٹیمیں تقریباً ساڑھے چار سال بعد ونڈے فار میٹ میں ایک دوسرے سے کھیر رہی تھی جب میں شروع ہوا تو پاکستان کے جانب سے شاہین شاہ فریدی حارس روپ اور نصیم شاہ نے توقعات کے مطابق اپنی بولنگ سے نہ صرف انڈین ٹاپ آرڈر کو پریشان کر دیا بلکہ پہلے چار بلے بازوں کو بھی ایک ایک کر کے بہت جلد اوٹ کیا جس سے انڈین کیمپ اور شائقین کی امیدیں دم توڑتی نظر آئیں اگر ایشن کیشن اور ہردیک پانڈا نے پانچویں وکٹ کے لئے سنچری پانڈا شپ نہ بنائی ہوتی تو ان چاسویں اوہر میں آل اوٹ ہونے والی انڈین ٹیم شاید بہت پہلے ہی پیویلین لوڈ چکی ہوتی ایشن کپ کو جیمیچ اگرچ بارش کی وجہ سے متاثر ہوا لیکن انڈین ایننگ کا اتوار چڑھا اور پاکستان کی بولنگ نے اسے کافی دلچسپ بنائے رکھا انڈین ایننگ کو جہاں میڈل آرٹر میشن کیشن اور ہردیک پانڈا کے درمیان سنچری پانڈا شپ سے سارا ملا وہیں ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرٹر کا پاکستان بولار کے سامنے اس طرح ڈھیر ہو جانا یقینا پریشان کونن دیا تھا انڈین بلے بازوں کے پاس ایک بار پھر بائیں ہاتھ کے سوینگ بولار شاہن شاہ افریدی کے لیراتی گینوں کا کوئی جواب نہیں تھا افریدی نے پہلے رویت اور ویرات کولی کو پیویلین واپس بھیجا اور پھر جب وہ دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے ہردیک پانڈا اور رمیندرہ جدیجہ کو بھی پیویلین واپس بھیج دیا تئیس سال افریدی نے اپنے دس سو ورد میں چواریس ڈارٹ وال کرمائی اور اس دوران وہ ایک ہی اننگ میں ویرات کولی اور رویت شرما کی وکٹے لینے والے دنیا کی رکھ نمبر ون بولر بن گئے تو ملیں گے پھر تس سبتمبر دوہ دار تیس کو سپر فور کے مرلے کے پہلے میچ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا انڈین ٹیم پاکستانی بورنوں کا سامنا کر سکے گی جب انڈین بیٹسمن پاکستانی بورنوں پر حاوی ہو جائیں گے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے لائک ضرور کر دیں